خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ای نیوز ہائدرباد کے علاقے میرالم ٹینک کے پاس ایک مکان کے وارٹر سم سے نو فیٹ کا ازدہہ ملا جسے اسنیک سوسائیٹی کے ممبر نے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کتنا بڑا اور خوفناک ازدہہ ہے اسنیک سوسائیٹی کے ممبر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہیلپ لائن پر کال آنے پر انہوں نے وہاں پہنچ کر اس ازدہہ کو بڑی ہی سفائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو لائک کریں شکریہ چینل کو لائک کریں شکریہ ٹک ایک گھنٹہ پہلے بہدرپورہ میرانم ٹانک کے پاس میں ہمارے ہلپ لائن پر کال آیا تھا ایک سم کے اندر کر گیا ہے وہ تو انہوں نے انفارم گیا تھا تو سب سے نیرس میں ہی تھا میں اس طرح پر ہائی کوٹ کے پاس تھا مجھے ہلپ لائن سے کال دائیوٹ ہوا ہے اور میں نے اپنی میٹس میں سیٹویشن کو اتینڈ کیا آ کے دیکھا سم کے اندر ایک انڈیان راک پائتھن گیرا ہوا ہے تو گھر کافی دن سے بند تھا تو آج انہوں نے نوٹس کیا ہے اس کے اندر شاید تین چار دن پہلے آیا کر گر گیا ہوگا یہاں پر میرا لام کانٹ کے پاس ان کا ملنا کافی کامن ہے یہ آلماسٹ ایٹھ ڈا آف نائن فیٹ کا سپیسمن ہے ہیل دی ہے کوئی انجوریز نہیں ہیں اس کو یہاں پر انہوں نے انفرم کرنے کے بعد میں سنیک کو اسم سے نکالا ہے اور اس کو رسکیو کر کے ہم نے ایک بیک میں ڈالیا ہے یہ سنیک ابھی ہمارے سوچائٹی کے شلٹر پر چلا جائے گا جو کی بچو پلی میں ہے سنیک رسکی شلٹر جیسے ہمیں ڈپارٹمنٹ کے آرڈرز می رہیں گے اس کو ریلیز کرنے کے فورس میں ہم اس کو ریلیز کریں گے یہ اس کو انڈین روک پائٹن بولتے ہیں ہندی میں اس کو اجگر اور اپنے اردو میں اس کو ازدہ بولتے ہیں یہ نون بنموس ہے اس میں زہر نہیں ہوتا لیکن ان کے بڑے سائز کی وجہ سے لوگ کافی ڈرتے ہیں اس سے ان کے موہ میں کافی سارے دہات ہوتے ہیں آلماست 60 سے 80 دہات ہوتے ہیں ان کے ٹاکنے پر درد بہت ہوتا ہے اس اپکے چانسز ہو سکتے ہیں اس لئے اگر کوئی نائک آپ کو دکھائی دے تو اسے خود ہانڈل کرنے کی کوشش نہ کریں اور ہمارے سوسائٹی کے ہلپ لائن نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں آپ کو 15-20 minutes میں response مل جائے گا کوئی بھی آکے attend کر لے گا situation کو ہماری سوسائٹی کا ہلپ لائن نمبر ہے 837423366837423366 سوسائٹی کا نام ہے friends of snakes help society شکریہ شکریہ